اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو فرینڈز کچن امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج فرینڈز کچن میں ہم شیئر کریں گے بہتی مزیدار کڑی پکوڑا کی ریسپی اس کے لیے ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کپ دہی آدھا کپ بیسن آدھا کپ آئل گرم مسالہ پاودر ایک چائے کا چمچ اور ایک دار چینی کا ٹکڑا لہسن ادرک کا پیس ایک کھانے کا چمچ ایک کھانے کا چمچ نمک اور لال میچ پاودر اور آدھا آدھا چائے کا چمچ ہلدی اور زیرہ پاودر اگر آپ کڑی کا کلر ڈارک ییلو چاہتے ہیں تو ہلدی ایک چائے کا چمچ ایٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے دہی اور بیسن کا مکسٹر تیار کریں گے تو اس کے لیے ایک مکسنگ بول میں دہی بیسن تھوڑا سا پانی اور مسالے شامل کر کے اسے اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے نمک میچ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساف سے آٹھ کیجئے گا آپ اسے ہینڈ بلینڈر یا بلینڈنگ جنگ میں بھی مکس کر سکتے ہیں پھر اس میں تقریباً چار گلاس پانی آٹھ کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ایک پین میں چار سے پانچ کھانے کے چمچ آئل گرم کر کے اس میں دارچینی کا ٹکڑا اور لہسن ادرہ کا پیش شامل کر لیں گے اور اسے ہلکا سا فرائی کریں گے اگر ضرورت محسوس ہو تو تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دے لیں گے اسے ہلکا سا فرائی کر کے اس میں بیسن اور دہی کا مکسر شامل کر لیں گے اس میں مزید دو گلاس پانی آٹھ کر لیں گے یعنی اس میں ہم نے ٹوٹل پانچ سے چھ گلاس پانی آٹھ کرنا ہے پھر اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور جب ایک بال آ جائے تو اسے لو فلیم پر تقریباً ایک گھنٹہ کے لئے ہم نے پکانا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی ہو گئی ہے اب اس میں گرم مسالہ ایڈ کر کے اچھے طرح مکس کر لیں گے اور فلیم آف کر دیں گے اب ہم پکوڑوں کی تیاری کی طرف آتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے آلو جنہیں باریک چاپ کر لیا ہے آدھا کپ چاپ کی ہوئی پالک ایک کھانے کا چمچ کسوری میتھی ایک پیاز اسے بھی چاپ کر لیا ہے ایک کپ بیسن اور مسالوں میں ایک کھانے کا چمچ نمک اور لال مرچ اور آدھا چاپ کا چمچ اجوائن پکوڑوں کا بیٹر تیار کرنے کے لئے سبزیوں میں بیسن اور نمک مرچ اور اجوائن شامل کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر حضبیت ضرورت پانی کے ساتھ اس کا مکسٹر تیار کریں گے اس کا مکسٹر نہ تو بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی گاڑا آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں اب یہ کڑاہی میں آئل گرم کر کے پکوڑوں کو فرائی کر لیں گے انہیں ہم نے میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے جب اس طرح سے گولڈن براؤن کلر آ جائے تو انہیں نکال لیں گے اور کڑی میں شامل کر لیں گے اب اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک پین میں باقی کا آئل گرم کر کے اس میں آدھا چاپ کیا ہوا پیاس شامل کر لیں گے اور اسے گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائی کریں گے جب پیاس کا کلر اس طرح گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں آدھا آدھا چائے کا چمت زیرہ کلونجی کٹی لال مرچ اور ثابت لال مرچ شامل کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے کڑی کو ایک بال میں نکال کر اوپر ترکہ ڈال دیں گے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز نہیں پسند تو آپ اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں لیجئے بہت ہی مزے دار کڑی پکوڑا تیار ہے اسے چاول یا چپاتی کے ساتھ سرف کریں گے بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی اگر ریسیپ پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے ہمیں دیجئے اجازت نیکس ویڈیو میں کسی نئی ریسیپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ